استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی کہا گا یہ پارٹی ملک کو استحکام بکشے گی یہاں تو کہا جاتا ہے کہ جانگیر ترین ایٹی ایم ہیں جی ڈی اے کی رکن قومی اسمبلی سائرہ بانو کی قومی اسمبلی میں گفتگو کہا یہ بھی کہا جاتا تھا کہ علیم خان بلڈر مافیا ہے آن چودری ڈرگ ڈیلر ہے بتائیں تو صحیح کیسے استحکام آئے گا ابھی ایک استحکام پاکستان پارٹی بن گئی جن کے بارے میں اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک پاکستان کو استحکام و دوام بکشیں گے میں نے تو یہی سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا وہ ایٹی ایم ہیں میں نے تو یہی سنا تھا کہ آن چودری ڈرگ ڈیلر ہے علیم خان بلڈر مافیا ہے زمینے وہ کرتے ہیں یہ سب کیسے استحکام بکشیں گے مجھے بھی تو بتائیں نہ مجھے بھی تو بتائیں نہ کیسے استحکام بکشیں گے کہ وہ بھی پتا چلا کسی پی سی بی کے چیئرمن پر ہو رہا تھا ان کی فیکٹری سیل کر دی مجھے اُس دن پتا چلا کہ ان کی شگر مل ہے سارا سینیٹ تو بلڈر سے بھرا ہو گئے تو بیکو مافیا بھی ادھر ہے آج یہاں بات کر رہے تھے تو بیکو کی تو میں نے کہا شاید پتہ نہیں لڑائی ہو گئی ہے ان سے بلڈرز کانٹریکٹر سب موجود ہیں وہاں پر تو پھر کل کو یہاں پر بھی آ جائیں گے آگے بڑے خبر آپ کو دیں افسوس نہ